کیونکہ میں نے اس لئے کہی کی جہاں تک اس کرونوں کا تعلق کرونا باعث کا تعلق ہے یہ کوئی اگر بیماری ہوتی تو ساری دنیا میں اس کا کوئی علاج ہوتا کیونکہ اس کا کوئی علاج ابھی ہو ہوئی نہیں رہا تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں بلکہ عذابِ الائی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خطائیں ہوئی ہیں تو ورحال ہم ان کی ایک جگہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر ہندو بھائی اپنے یا جو بھی جس مذہب کا ہے اپنی بہتگاہ میں بیٹھ کر سب دعائیں مل کر کریں اور اللہ تعالیٰ کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم یہ جو ہمارے اس آزاب سے ہمیں وہ دے دے چھٹی دے دے لیکن اس پر ساری گورنمنٹ بول لے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو یہ بیان دے کر پھڑکا رہے ہیں میں کیوں پھڑکا تھا میں تو یہ سچی بات کہہ رہا ہوں دیکھئے پچھلے سارے ہیں بکرائید کے موقع پر میں نے بیٹھ دے چھپا ہوں میں نے گورنمنٹ سے یہ کہا تھا جب تک کی گائیڈ لائن نہیں آئی تھی پولیسی نہیں آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں مسجدوں میں بکرائید کی نماز پرنے کی جائے اور ہمیں اور گاؤں کو بھی کھولا جائے تاکہ سارے مسلمان ایک جگہ نماز پڑھ کے دعا کر سکیں کیونکہ میں نے اس لئے کہی تھی جہاں تک اس کرونوں کا تعلق کرونا بحث کا تعلق ہے یہ کوئی اگر بیماری ہوتی تو ساری دنیا میں اس کا کوئی علاج ہوتا اس کا کوئی علاج ابھی ہو ہوئی نہیں رہا تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں بلکہ عذابِ الائی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خطائیں ہوئی ہیں تو بارال ہم ان کی ایک جگہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر ہندو بھائی اپنے یا جو بھی جس مذہب کا ہے اپنی بھائی میں بیٹھ کر سب دعائیں مل کر کریں اور اللہ تعالیٰ کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم یہ جو ہمارے یہ اس آزاب سے وہ دے دے چھٹی دے دے لیکن اس پر ساری گورنمنٹ بول لے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو یہ بیان دے کر بھڑکا رہے میں کہ میں کیوں بھڑکاتا میں تو یہ سچی بات کہہ رہا ہوں میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی دیماری ہوتی تو اس دیماری کا علاج دنیا میں کہیں تو ہوا ہوتا لیکن ہم اس کا یہ علاج یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب ایک جگہ بیٹھ کر اس کے دربان میں بیٹھ کر جل گڑائیں گے رویں گے دعا مانگیں گے سب کے لئے مانگیں گے تو اگر اس نے معاف کر دیا تو اسا فتم ہو جائے گا اس لئے میں نے کہا تھا وہ اجاہت نہیں کی جا سکتی سبک کرونا کا زور زیادہ ہے جا تھا تو میں ان کے گائیڈ لائن بتائیے ہمیں تو انہوں نے گائیڈ لائن آئی کہ ساپ جیسے پہلے مہینے میں ہم نے اس کو تسلیق کر لیا ہم نے گھروں پر نماز پڑھ لی اور پھر گائیں بھی بھی نہ جا سکے گاہ پڑھ کی اور مرزیدوں میں بھی نہیں جا سکے قربانی مانکہ قربانی ضرور ہوگی تو انٹھا قربانی کیجئے آپ گھروں میں پردے سے کیجئے مانکہ یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پردے سے کی جائے تو یہ بیار میں اس وقت دے چکا تھا سانسا جی لکھے یہ کہا ہے میرے موقت کو سوال یہ تھا سانسا جی کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جتنی بھی سمیں آسمانی آرہی ہیں آفتیں آرہی ہیں کہ طوفان آرہا ہے کرون آرہا ہے لوگ مر رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بی جے پیس کے جمعہ دار ہے کیونکہ اس نے اپنے سات سال میں اتنے چھیڑ چھاڑ کے یہ سریعت سے اتنے کانونٹ سیدھے لائے ہیں جس کی وجہ سے یہ آفتیں آرہی گئے اس سے آپ سہمتیں دیکھئے اب کہاں تک یہ جو آفات ہیں جو آسوالی جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں کہیں طوفان آتا ہے کہ ہمیں چاہتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے تو اس میں ہماری اگر غلطی زیادے ہو گئی ہم سے خطائیں زیادے ہو گئی تو ہمیں اس کے اللہ سے معافی ماننے کی ضرورت ہے نہیں لیکن ایسی لی حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بی جے پی نے چھے چھاڑ کے یہ سریعت سے تو اس کے لئے بی جے پی جمعہ دار ہے ان کا یہ بیان ہے دیکھیں اس میں میں کسی کو یہ نہیں جاتا کہ فلان بی جے پی جمعہ دار ہے کون جمعہ دار ہے اب یہ خطا ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہر کون سے ہوتی ہے تو سب لگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اب وہ غلطی اگر ہم سے کوئی ہوئی ہے یا گورمنٹ سے ہوئی ہے یا دنیا میں کسی بھی انسان سے ہوئی ہے تو بہراد وہ اسے اپنی معافی اللہ سے ماننی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اب یہ انسان جو یہ آسوانی بنائے موسیدتے آ رہی ہیں توفان آ رہے ہیں ان سے ہمیں اللہ چھتکا رہا دے دیں اور اس کرونا سے بھی ہمیں چھتکا رہا دے دیں سانسا جی یہ بیکسین کا گروہ دوہ رہا ہے اس کے لئے کیا کہیں گے تو اگر بیکسین کوئی گورمنٹ لگوا رہی ہے اور وہ اس کی یہ یہ اس کی ٹیسٹیڈ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا تو میں نے کہا بھائی تو اس میں کوئی لگوانے میں ہم کوئی اگر آپ کو پرسنل کسی کو ایترا تو سانسا جی پہلے آپ کو بیان کیا آیا تھا آپ نے سوان سے ہم نے کہا تھا کہ بیکسین لگوا سکتے ہیں آپ کو بیان کیا آیا تھا کہ بیکسین کو لے کر کے سمکہ ہے اس کی پہلے جانس کی جانی چاہیے اس کے بعد لگوا چاہیے جانس ہو گئی ہے ہمارے علماء نے بھی اس میں بہرحال تخل دیا تھا مفتیوں نے بھی یہ ہے لیکن جہاں تک کہ اسلام کا تعلق ہے اسلام ایک باز آپ کے اللہ کا نظام ہے جس کا کانسٹیوشل قرآن شریف ہے قرآن شریف کے حساب سے ہی اسلام چلتا ہے اور اسلام کے سارے قانون کا ہوتا ہے جیسا وسیم رضوی ہے قرآن شریف کے خطا کہہ رہا ہے تو ساری دنیا کا مسلمان اس کے خلاف ہیں اور ہم سب خلاف ہیں شیعہ سنی سب خلاف ہیں اس کے وہ قرآن شریف کی شان میں توہین کر رہا ہے گورنمنٹ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جن سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں بھئی اس دور میں جو کرونا کے دور میں جو گورنمنٹ کی پوزیسی میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں ساری اپوڈیشن نے کانگریس نے ساری پارٹیوں نے شرال آپ کا کہنا یہ ہے کہ جن سے گلتے چاہیں گورنمنٹ رو تو اس کے لئے معافی معاملہ ہے تو یہ سب کرونا ختم ہو جائے تو اس میں بجائش ہے کہ اس میں یہ آپس میں اتنا جھگا پیدا کرنے کی بجائے پارال جو گورنمنٹ ہے جو پالیسی لاتی ہے پارال جو علاج کے سرسلے میں تو ہمیں کہہ اطراز ہے تو علاج کروائے اس کا کوئی علاج ہے ہو سکتا ہے تو علاج کروائے ہمیں یا ویکسیلوں پر ٹیسٹڈ ہے تو لگوائے جیسا کہ بجائے پی گورنمنٹ لگاتا آپ کریاس کر رہے ہیں بیسین لگا رہے ہیں لوگوں کو جاہروب کر رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں تو ہم کا منہ کر رہے ہیں لیکن یہ بیان آنا کہ اس کے لئے سے بجائے پی جمعہ دار ہے کیونکہ سرسل چھیل چھڑ کی ہے تو یہ بیان سے آپ دیکھیں بی جائے پی تو میں معلوم کتنی بات ہیں موگ لینچوں کرا رہی ہے لگتیوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے بلات کار کرا رہی ہے کہ کچھ جڑا جڑا جاتیوں اور ظلم ہو رہے ہیں تو یہ اس کو گلتی نہیں مانے ایسے ہی اور چیزوں میں بھی گورنمنٹ کی پالیسی میں بہت گلتیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں سب سے کس سے نہ ہوتی گلتی اب موجودہ گورنمنٹ ہے تو اسی سے ہی کیا جائے گا اسی کی گلتی اچھا لی جائے گی انہیں کی کمیوں کو بتایا جائے گا موسیقی